اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سین مازگلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں مازلیکٹرونک دوستو آج میں آپ کے سامنے ویڈیو لے کے ہوں وہ ویڈیو اس سین سی کی بارے میں ہے تو آج ہم نے اس ویڈیو کے اندر ایک لیزر انگروبر بنایا ہے تو جس کے ذریعے آپ اپنے کارڈ بورڈ کے پر کوئی بھی قسم کی پرنٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں سٹیکر کے پر پرنٹنگ کر سکتے ہیں موبائل کے کبر وغیرہ کے پر بھی کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ آپ کو ہماری سین سین گروبنگ مشین کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو پسند آئے اس کو لائک شیئرزیو کیجئے گا کیونکہ بڑی محنت ہوئی ہے اس ویڈیو کو بنانے میں تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ ہمارے سین گروبنگ کو سبسکرائب کیے بغیر آپ نے نہیں جانا اور ویڈیو کو بھی مکمل دیکھنا ہے تو چلی دوستو اب بنانا شروع کرتے ہیں تو لیجی دوستو سی این سی لیزر انگریور بنانے کے لیے ہمیں جی جی سمان کی ضرورت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو تو سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ کافی سارا سمان ہے یہ آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کیا کہا ہے تو سب سے پہلے آپ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ ہیٹ سنک ہے کچھ اور یہ کچھ لیزر ہیں یہ جو لیزر دوستو سپیشل لیزر ہے کیونکہ یہ جو ہے 250 ملی وارٹ میں لیزر ہے اس کا کام یہ ہے اس نے صرف جو ہے پرنٹنگ کرنی ہے کٹنگ نہیں کرنی تو ہم یہ ایک لیزر استعمال کرنے والے ہیں اس کے بعد ہمیں بریڈ بورڈ کی ضرورت ہے جس کے اوپر سارا سرکٹ کی فٹنگ کرنی ہے اس کے بعد ہمیں ایک ایف ایٹی کی ضرورت ہے جس سے ہماری لیزر اون اوف ہوگی یہ ایز ای سوچنگ کے طور پر کام کرے گا اس کے بعد ایک ہمیں ریگولیٹر کی ضرورت ہے جس کے ذریعے ہم اپنے پانچ وولڈ اپنی لیزر کو دیں گے کیونکہ یہ جو لیزر ہے پانچ وولڈ پر چلتی ہے پانچ وولڈ سے زیادہ وولڈ دیں گے خراب ہو جائے گی کچھ ریزسٹنس کی ضرورت ہے یہ بات دے سکتے ہیں کچھ ریزسٹنس ہے میرے پاس اس کو بنا سکتے تو یہ سٹیپور موٹریز کے اندر لگی ہوئے ہوتی ہیں تو اس کو فریم اور سٹیپور موٹر نکالیں۔ تو یہ جو دونوں ہیں 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 آپ دے سکتے ہیں یہ دونوں ایک ہی مادل ہیں دونوں ڈی و ڈی رام ہیں دونوں ایسی w ڈی آر اینس کی ہیں تو ایک ہی مادل ہے تو ہم سی مادل لوڈ لیں گے تو ہمیں فیٹنگ کرنے میں فیٹنگی ہوگی مائیکر کنٹرولر ان انہی تو ایڈینو spontaneous انہی کی کچھ معروضی ہے آگے آپ یہ دے سکتے ہیں میرے پاس یہ ڈرائیورز ہیں تو ان کو ہم نے یوز کرنا ہے دوستو یہ جو ڈرائیورز ہیں یہ سٹیپر موٹر کے سپیشل ڈرائیور ہیں تو اس کو ہم نے یوز کرنا ہے کیونکہ یہ سٹیپر موٹر کنٹرول کرتے ہیں تو یہ جو ڈرائیور ہے دوستو اس کا مرڈل میں بتا دیتا ہوں یہ ہے جی اے فور نائن ایٹ ایٹ اس کا مرڈل ہے تو یہ آپ کسی بھی الیکٹرک شاپ سے پرچیز کر سکتے ہیں باقی ان ساری پروڈیٹ کا لنگ میں ڈسکرپشن میں بھی دیا ہے وہاں سے چاہیں تو آپ پرچیز کر سکتے ہیں تو دو ہم نے دوستو یہ یوز کرنا ہے کیونکہ ہماری جو یہ لیزر سینسی ہے یہ دو ایکسز پہ کام کرے گی ایکس ایکسز اور وای ایکسز زی ایکیس میں نہیں ہوتا کیونکہ زی ایکسز راوٹر میں استعمال ہوتا ہے یعنی کہ یہ راوٹر والی هالی جو ہماری سینسی ہوتی ہے اس کے اندر موٹر نیچے آرہی ہوتی ہوتی ہے تو اس کے لیے henüz ایک سی آرہی ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمیں ہمیں دو ہٹسنگ پر وهانے کے لیے اس کے لیے ہٹسنگ بھی یوز کر لیتے ہیں جو آئی سی ہے یہ میں آپ کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بلیک بلیک کلر کے دو آئیس ہی لکھ رہے ہیں یہ ہیٹ ہو جاتے ہیں تو ان کو ہیٹ سے پچانے کے لیے ہم اس کے پر یہ ہیٹسنگ لگا لیں گے تو یہ چیزمان ہے سارا تو اب ہم اس کو برانا شروع کرتے ہیں تو علی جی بات دے سکتے ہیں ہم نے دونوں اس کے نکالی ہیں سٹیپر موٹر کے مکمل مکمل فریم تو یہ جو ہے اس کے اوپر آپ دے سکتے ہیں دو دو سٹیپر موٹر لگی ہوئی ہیں میں آپ کو نزدیک کر کے دکھاتا ہوں یہ بات دے سکتے ہیں ایک موٹر یہ لگی ہوئی ہے اس کے بعد یہ اس کی شافٹ ہے جس کے ذریعے یہ رائٹ لیفٹ موک کرتا ہے اس کے بعد یہ بھی اس طرح موٹر ہے سیم موٹر اس کے پر بھی لگی ہے تو دونوں اس سیم فریم ہے تو ان دونوں کی ہی ہم نے یوز کرنا ہے تو اب میں اس کی جو ہے باڈی اور فریم اور ساری فرکٹ کی فٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں سارکٹ کی ڈیاگرام کوڈ بغیرہ سب چیزیں ڈسکرپشن میں مل جائیں گی جس طرح میں سمجھاتا رہوں گا اس طرح آپ بنائیں گے تو آپ بھی اس طرح اس کو تیار کر سکیں گے تو چلیے اب اس کو فٹ کرنا شروع کرتے ہیں موسیقی 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 آجائے گا تو جی بی آرل اپلوڈ پہ جا کے آپ نے اس کو اپلوڈ کر لینا ہے اپنے ارڈینو کے اندر یہ میں نے پہلے ہی انسٹال کیا ہے تو اس کے بعد آپ نے لیزر جی بی آرل کی اپ ہے وہ کنیکٹ کرنی ہے اس کے ساتھ تو یہ بات دے سکتے ہیں لیزر جی بی آرل ہے تو اس کو ہم نے کام 3 ماری ہے ارڈینو کی تو اس کے ساتھ کنیکٹ کر لینا اس کے بعد بڑھ جو ہے 11 5 2 0 0 ہے اس کو کنیکٹ کر دینا ہے یا پر اپشن پہ تو یہ جو بلیکن وائٹ ہے یہ سارے گرین ہو جائیں گے جیسے کنیکٹ ہوگا تو لیزر جی کنیکٹ ہو چکا ہے باب دے سکتے ہیں اب یہ بلکل کنیکٹ ہو چکا ہے اس کے بعد جو ہے اب ہم اس کو یوز کرتے ہیں پہلے میں اس کی اوپر والا جو y-axis ہے اس کو موک کرتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں جیسے میں موک کر رہا ہوں کلک کر رہا ہوں تو یہ یہاں پر جو ہے موک کر رہا ہے ہمارا اس کے بعد ایکس ایکسیس کو کنٹرول کرتا ہوں تو یہ آپ دے سکتے ہیں ایکس ایکسیس بھی ہمارا کنٹرول ہو رہا ہے تو اس کو ہوم پہ کلک کر کے ہم اس کو زیرو پہ لیاتے ہیں اس کے بعد ایک اور آپ نے یہ کام کرنا ہے اس کو ہوم پہ لائے آپ نے اپنے سین سی کو خود اپنے ہاتھ سے جو ہے زیرو پہ لے آنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر کوئی لوگو ڈیزائن کرتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اوپن فائل میں جاتا ہوں تو جیسے کہ میرے پر ٹیلی فون والا ایک لوگو ہے اس کی جو ہے آوٹ لیننگ ہم نے کر رہے ہیں یہاں پر آپ اس کی کب سے سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں اس کی جو ہے مکمل ایک ویڈیو علیدہ بناوں گا جیسے آپ کو سارے سمجھ آئے کیس طرح سیٹنگ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر آپ بارڈر کی سپیڈ رکھتے ہیں کتنی سپیڈ میں آپ نے بارڈر بنانا ہے اس کے بعد سائز رکھ سکتے ہیں باقی سیٹنگ اسی رکھنی ہے اس کے بعد اب میں اس کی پرنٹنگ شروع کرتا ہوں یہاں پر رکھا ہے رن پروگرام تو رن پروگرام پر رکھ کر اس کو پرنٹ شروع کر دیتا ہوں ابھی آپ دے سکتے ہیں ہمارا جو ہے سی این سی کام کرنا شروع ہوگی ہے بڑے بہترین طریقے سے تو اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہماری سی این سی پرنٹنگ کرنا شروع ہوگئی ہے تو لیجے جی باب دے سکتے ہیں پرنٹنگ جو مکمل ہو چکی ہے میں آپ کو نزدیک سے دکھاتا ہوں ابھی آپ دے سکتے ہیں اس نے جو ہی پرنٹ کیا یہ ہمارا ٹیلی فون تو جس طرح ہمارے جو ہے پی سی کے پرنٹنگ ہوئی ہے ویسے ہی یہاں پر پرنٹنگ ہے تو اس کے بعد ایک اور کچی چیز کی پرنٹنگ کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے کسی اور چیز کی پرنٹنگ کرتے ہیں جیسے کہ کوئی نام ہو گیا جاتے ہی اور چیز ہوگی جیسے کہ یہ لوگو ہے اس کی پرنٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کی جو ہے میں پرنٹنگ شروع کرتا ہوں تو یہ بھی ہم آٹ بائ آٹ میں ہی لے لیتے ہیں اس کی جو ہے سپیل میں کم کرنا ہوں تاکہ پاری پرنٹنگ اچھی ہو موسیقی 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 تو لیجئے دوستو بات دے سکتے ہیں اس نے یہ بھی پرنٹ آؤٹ کر دیا ہے ہمارا لوگو یہ بات دے سکتے ہیں بڑے بہترین طریقے سے پرنٹنگ کی ہے لیزر کی قوالیٹی بھی بہت اچھی ہے تو بات دے سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور پرنٹنگ کر کے چیک کرتے ہیں جو کوئی نام ہوئے رہا ہو لوگو بھی چیک کر لیا ہم نے آؤٹ لائن بھی چیک کر لیا کے بعد کوئی نام ہوئے رہا پرنٹ کر کے دیکھتے ہیں تو لیجئے جی اب آپ یہ بھی دے سکتے ہیں یہ بھی پرنٹ ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت پیاری پرنٹنگ کی ہے تو آپ اس کا ریزلٹ خود ہی دے سکتے ہیں کہ محنت ہوئی ہے ویڈیو بنانے پر تو اگر ابھی بھی آپ نے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو پھر اس طرح کی ویڈیو بنانے کا کیا فائدہ اچھی اچھی تو آپ دے سکتے ہیں پرنٹنگ ماز بھی لکھا گیا ہے اس کے اوپر تو دوستو آپ اپنے گھر میں اس طرح کی سی این سی بنا کر مختلف قسم کے ڈیزائننگ کر سکتے ہیں جیسا کہ لوگو وغیرہ نیم وغیرہ کچھ انشاءاللہ اس کے بعد ایک اور ویڈیو لے کر آؤں گا جس سے ہم کٹائی وغیرہ بھی کر سکیں گے لیزر سے کارڈ وغیرہ کار سکیں گے یا سٹیکر وغیرہ کار سکیں گے تو انشاءاللہ اور ویڈیو بھی لے کر آؤں گا تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری ویڈیو سی این سی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک شیئر ضرور کر دیں گا اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ